دوستو ایک بار کی بات ہے کہ یہ کاؤ ایک گھر کے باہر بندی ہوئی تھی اور بہت گرمی تھی تو اس لیے اس کو لگا کہ کیوں نہ میں چھایا میں چلی جاؤں اور پیڑ کی چھایا میں کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس نے تھوڑی دیر بعد یہ سنا کہ کوئی الگ سا شور آ رہا ہے اور ایک پل کے لیے سمجھ نہیں پائی کہ ایکچول میں ہوا کیا تھا وہاں پر اور جیسے کاؤ نے مڑ کے دیکھا وہاں پر ایک بہت بڑا شیر آ چکا تھا اور یہ وہی شیر تھا جو جنگل سے بھاگا تھا اور ایسا سننے میں آیا تھا نیوز پیپر میں بتایا گیا تھا کہ تین جو ہے بڑے کھنکھار جانور یعنی تین کا مطلب ہوتا ہے تھری اینیمل اور ان میں سب سے پہلا اینیمل جو کی جنگل سے بھاگا تھا وہ یہ شیر تھا اب دیکھتے ہیں دوسرا کونس ایسا جانور ہے جو یہاں پر آ سکتا ہے اور دوسرا وہ جانور تھا یہ جیگوار یہ جیگوار بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر آتا ہے ہمارا تیسرا جانور اور تینوں کے تینوں جانور اس کاؤ کو گھیر لیتے ہیں اب کاؤ جو ہے اگر سے چلانے لگ جاتی ہے اور ہیلپ کیلئے بولنے لگ جاتی ہے تب ہی اس کاؤ کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی اس کی ہیلپ کرے گا تو وہ ہے ایک سپائیڈر مین اور تب ہی وہاں پر سپائیڈر مین آ جاتا ہے اور اس نے ایک دم سے گولیاں چلانی شروع کر دی اور پہلے تو کاؤ کو گرایا کیونکہ اس کو کاؤ کو گرا کے اس لائن کے پاس پہنچنا تھا جلدی سے جلدی اور ہٹ کرنا تھا اسے اور اس طرح جو ہے ٹائگر اور لائن ان تینوں کے بیچ میں پہنچ چکا ہے اور مجھے لگتا ہے بہت جلد وہ لائن کو بھی گرا دے گا نیچے اور یہ گیا لائن اس کے بعد یہ ٹائگر کی اب ٹائگر کی اور اب یہ ٹرن ہے جیگوار کی لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جو سپائیڈر مین نے گولیاں چلائی تھی وہ صرف اور صرف ان سب جانوروں کو بے ہوش کرنے کے لئے تھی یہ جانور ابھی بے ہوش ہوئے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور ان کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا ٹرک لے کر آئیے جلی تو اب یہ کام کرے گا مانوک مانوک کا کام ہے ان جانوروں کو دوسرے جانوروں کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کے آنا تو مانوک ان سب ہی جانوروں کو وہاں لے جاؤ دوسرے جانوروں کے پاس جلدی سے کیونکہ ان کو کافی بوک لگ چکی ہوگی اور یہ جانور اب آ چکے ہیں ان کو کرین کی ہیلپ سے جنگل میں پہنچا دیا جائے گا اور یہ سب کے سبب دوسرے جانوروں کے سب گلے مل رہے ہیں اور انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکے کیوں کیونکہ انہوں نے گو ماتا کو ہام کرنے کی کوشش کی تھی اور سپائیڈر مین ان کو بڑا اچھے سے سبق سکھا دیا تھا اور ساتھ ہی ان سبھی جانوروں نے یہ بھی سوچا کہ ہم آج کے بعد کبھی کاؤ کا ہنٹ نہیں کریں گے انفیکٹ کسی بھی جانور کا شکار نہیں کریں گے ہم اور ہم ہری بری گاز کھا کر ہی اپنا کام چلا لیں گے تو دیکھتے ہیں یہ اب کیا کھانا چاہتے ہیں ان کو وہ سب چیزیں دے دی جائیں گی یہاں پر تو جیگوار نے تو گریپس کھانا شروع کر دیا ہے اب اس کو پتہ ہے کہ اب وہ گریپس کھا رہا ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سب کے سب جانور آپ گریپس کھا رہے ہیں اس کا مطلب چاہے وہ لائن ہے یا ٹائگر ہے یا جیگوار ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب کاؤ بھی یہاں پر آ چکی ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے اور اس طرح ہماری یہ جنگل سٹوری اب اینڈ ہوتی ہے آپ سے ملیں گے دوسری جنگل سٹوری کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نردوش جانوروں کا شکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک پاپ ہو جاتا ہے اب نیکس کہانی میں دیکھیں گے ٹائگر سو ہیں وہ کیا کریں گے کیسے کرنے والے ہیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹیل دین گوڑ بائی